محمد عصیف پاکستانی فاسٹ بولر گیند باز تھے جو گیند کو اپنی مرضی سے سوئنگ کرنے پر مہارت رکھتے تھے ان کے سامنے بڑے سے بڑے بلے باز بھی جم کر کھیل نہیں پاتے تھے انتہائی کلیل مدت میں شاندار پہچان بنانے والے محمد عصیف دو ہزار دس میں سپورٹ فکسنگ کا شکار ہوئے اور بدقسمتی سے دوبارہ انہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے کا موقع نہ مل سکا سپورٹ فکسنگ سے ملک کا نام بدنام کرنے والے محمد عصیف آج کل کہا اور کس حال میں موجود ہیں اور کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں باستو اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چائنل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں محمد عصیف اپنے بیوی بچوں کے حمراہ امریکہ میں مقیم ہے اور وہیں ایک کرکٹ اکیڈمی میں ایزا بولنگ کوچ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں امریکہ میں کرکٹ اور کوچنگ کی وجہ سے محمد عصیف کو معقول آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں سپورٹ فکسنگ سکینڈل کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کھلاڑیوں سے رابطے میں نہیں البتہ وہ اپنے انٹرویوز میں موجودہ اور ساتھی کھلاڑیوں کے بارے میں متنازع بیان دے کر میڈیا کی زینت رہتے ہیں وہ امریکہ میں اپنا زیادہ وقت گراؤنڈ اور گھر میں گزارتے ہیں ان کا کسی کے ساتھ زیادہ میل جھول بھی نہیں ہے محمد عصیف کے بارے میں فاسٹ بولر شوئے بختر نے ایک شو میں بتایا تھا کہ جب ان کی محمد عصیف سے ملاقات ہوئی تو ان کے حالات دے کر بہت پریشان ہوئے چرس اور نا جانے کون کون سے نشے نے ان کو برباد کر دیا یہ ان کی بیوی کا احساس ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں نہیں تو ان کے بارے میں کب کی افسوسناک خبر سننے کو مل جاتی محمد عصیف نے 20 دسمبر 1982 کو شیخو پورا کے گاؤں ماشی کے میں ایک گجر برادری کے گھرانے میں آنکھ کھولی بچپن سے لڑکپن کا سفر تیہ کیا تو ہاتھ میں گیند پکڑے محمد عصیف محلے میں کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے اور یوں آہستہ آہستہ کرکٹ ان کا شوق بن گیا جس کے بعد انہوں نے علاقائی سطح پر کرکٹ ٹارنمنٹس میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنی جادوی بالنگ سے پہچان بنانے لگے رفتہ رفتہ وہ کامیابی کی منازل تیہ کرتے ہوئے فرسٹ کلاس کرکٹ میں جا پہنچے اور قومی سیلیکٹرز کے سامنے اپنی جادوی بالنگ پیش کی جسے متاثر ہو کر انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا گیا اور یوں محمد عصیف کے شاندار کریئر کا آغاز ہوا 2005 میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہوئی جہاں ٹیسٹ میچز کھیلے گئے وہاں محمد عصیف نے 18 آور کا سپیل کیا مگر بدقسمتی سے کوئی بھی وکٹ نہ لے سکے اس میچ کے بعد محمد عصیف کو اپنی بالنگ پر توجہ دینے کے لیے ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا 2006 میں جب بہارتی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو ایک بار پھر محمد عصیف کو موقع دیتے ہوئے ٹیم میں شامل کیا گیا دوسرے ٹیسٹ میچ میں محمد عصیف کی جانب سے 34 آور کروائے گئے اور جارہ بلے باز یوراج سنگھ کو پاویلین بھیجا گیا تیسرے ٹیسٹ میچ میں جب پاکستان کی بیٹنگ لڑ کھڑائی تو انہوں نے اپنی بالنگ سے سہارا دیتے ہوئے 78 رنس پر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جس میں راہل ڈریویڈ، وی ایس لکشمن، سچن ٹنڈولگر اور یوراج سنگھ شامل تھے دوسرے اننگز میں محمد عصیف نے بالنگ کا آغاز کیا اور ورندر سہواک، وی ایس لکشمن اور سچن ٹنڈولگر کو کلین بولڈ کر کے پاویلین واپس بھیجا نہیں تھک رہے تھے بہارت کے بعد شاندار کرگردگی دکھانے کے بعد انہیں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے روانہ کیا گیا اس سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے اپنے کیریئر کے بہترین فگرز حاصل کرتے ہوئے 70 رنس کے عویز 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بیک ٹو بیک شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے محمد عصیف دنیا کرکٹ کے نقشے پر اُبر رہے تھے اور ہر کوئی ان کا چرچہ کرتا دکھائی دے رہا تھا اپنی شاندار بالنگ سے محمد عصیف نے ٹیم میں مستقل طور پر جگہ بنا لی تھی دوہزار ساتھ میں ساؤٹ ایفریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے نتیجے میں محمد عصیف نے انیس کھلاڑیوں کو پاویلین واپس بھیجا انہیں شاندار پرفارمنسز پر ٹیم کے کپتان انزوام الحق اور کوچ باب ویلمر کی جانب سے خوب سراہا گیا اس سیریز میں محمد عصیف نے کم میچز میں زیادہ وکٹے لینے والے وکار یونس اور پرویس سجاد کے ساتھ اپنا نام شامل کر لیا تھا اگست دوہزار ساتھ میں جب انڈین پریمیر لیگ کی ڈرافٹنگ ہوئی تو اس موقع پر بھی محمد عصیف کو مدد نظر رکھا گیا اور دلی ڈیر ڈیویلز کی جانب سے انہیں چھ لاک پچاس ہزار امریکی ڈالرز کے ایوز ٹیم میں شامل کیا گیا آئی پیل میں بھی محمد عصیف نے اپنی شاندار پرفارمنس کو جاری رکھا اور اپنی ٹیم کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا آئی پیل کے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے کومی سکوائٹ کو جوائن کیا اس ورڈ کپ نے انہوں نے لا زوال گیند بازی کیا اور بہارت کے خلاف اٹھارہ رنز دے کر چار وکٹے حاصل کی اس سپل کو شائقین کی جانب سے سیکنڈ بیسٹ بالنگ پرفارمنس قرار دیا گیا محمد عصیف کرکٹ سیلیبرٹی کے طور پر پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور بڑے بڑے اخبارات ان پر تفصیلی مزامین نشر کر رہے تھے جبکہ کرکٹ کے بہترین سورما ان کی سوئنگ اور والنگ لیندھ پر تجزیہ کرتے نہیں تھکتے تھے حاشم آملہ کیون پیٹرسن رکی پانٹنگ مائیکل کلاک اور ای بی ڈیویلیر سے جب نشکل ترین والر کا پوچھا گیا تو سب کا جواب محمد عصیف ہی تھا یہ سب کچھ محمد عصیف کے لیے بلکل غیر متوقع تھا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس قدر مثالی عروج دیکھنے کو ملے گا اس عروج سے جہاں انہیں عزت ملی وہیں دولت بھی ان پر خوب مہربان ہوئی ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی جو انہیں حلال دولت کی بجائے حرام کی کمائی پر لے گئی جس پر چل کر محمد عصیف نے نہ صرف اپنا کیریئر تباہ کیا بلکہ پاکستان کرکٹ کی دنیا بھر میں تزلیل بھی کروائی دوہزار دس میں پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے برطانیہ میں موجود تھی اور اس ٹیم کی قیادت سلمان بٹ کر رہے تھے پہلے تین ٹیسٹ میچز نارمل طریقے سے کھیلے گئے تاہم چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن برطانوی اخبار نیوز آف دا ورڈ نے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی نیوز شائع کی کہ مبینہ طور پر پاکستانی ٹیم کے دو بالر محمد آصف اور محمد آمیر نے برطانوی بکی مظہر مجید سے چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے خاص طور پر نو بال کروانے کے عوض ڈیڑھ لاکھ یورو وصول کیے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریلیس کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ بکی مظہر مجید ایک جگہ پر دھیر سارے پیسے لے کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چوتھے ٹیسٹ میچ کے فلا آور کی فلا گیند پر نحمد آمیر اور محمد آصف نو بال کروائیں گے اور حیرت انگیز طور پر دونوں بالرز نے ایسا ہی کیا جس پر پاکستان کی کرکٹ میں تہلکہ مچ گیا آئی سی سی نے فوراں معاملے کی سخت تفتیش شروع کر دی ماہر تفتیشی ٹیم سکارٹ لینڈ یارڈ نے اس معاملے پر باریکی سے تحقیقات کی اور جلد ہی نتائج پر پہنچ گئے محمد آصف اور آمیر کے ساتھ ساتھ ان کے کپتان سلمان بٹ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا اور وہ بھی سپورٹ فکسیم میں ملوث پائے گئے آئی سی سی اور کرکٹ بورڈز نے ان تینوں کرکٹرز کو نشان عبرت بنانے کے لیے پانچ سال کے لیے ہر طرح کی کرکٹ سے بین کر دیا جس پر ان کرکٹرز کی جانب سے نظر سانی کے لیے درخواست دائر کی گئی مگر ان کی درخواستیں رد کر دی گئی اور سزاؤں کو برقرار رکھا گیا اس معاملے میں محمد آمیر کو کم عمر ہونے کا فائدہ ملا اور ان کی سزا کم گردی گئی اور بعد میں ٹیم کا حصہ بھی بن گئے مگر محمد آصف اور سلمان بٹ کی سزا میں کمی نہ ہوئی لہٰذا انہوں نے اپنی سزا کا دورانیاں پورا کیا تاہمینے دوبارہ ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا محمد آصف جیسا ٹیلنٹ پاکستان میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا وزیر آزم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں محمد آصف سے اچھا فاسٹ والر نہیں دیکھا جو ایک ہی رسٹ ایکشن سے ان سوئنگ اور آوٹ سوئنگ کرتا تھا یہ محمد آصف ہی تھے جنہیں یہ مہارت حاصل تھی شوئے بختر انہیں لائف شو میں میجیشن قرار دے چکے تھے لیکن یہ سب کچھ محمد آصف کو راست نہیں آیا انہوں نے اپنے ہنر کو چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیا جس کی پاداش میں وہ عزت اور مقام سے بھی محروم ہوئے اور آج وہ ایک گمنام زندگی بسر کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں